اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں اساسے قراب دیکھ رہے ہیں مدنی جندگی چینل دوستوں آج ہم پبجی گیم کے بارے میں بتائیں گے جو مسلمان بھائی پبجی گیم کھیلتے ہیں وہ جرور سنیں اس گیم کو کھیلنے والے انسان کا بہت ٹائم خراب ہوتا ہے اس گیم میں ایک بار انٹری ہو گئی تو چار پانچ گھنٹے اس گیم میں لگ جاتے ہیں اس گیم میں لوگ ایک دوسرے کو شوٹ کرتے ہیں آپ اپنا گروپ بنا کر اس گیم میں جاؤ اور لوگوں سے لڑو اور ایک دوسرے کو شوٹ کرو استغفراللہ یاد رکھو یہودی اپنا بجنس بڑھانے کے لیے یہ سب چیزیں آپ کے گھر میں آپ کے خون میں اور آپ کے ہاتھوں میں لے کے آئے ہیں اس کی لطح اتنی بری ہے کہ گیم کھیلنے والے کو ہوش بھی نہیں رہتا ہے کہ وہ کہاں پڑا ہے ماں بیچاری پکارتی رہ جاتی ہے پر ماں کی آواج اس کے کانوں تک نہیں پہنچتی ہے اس کا سارا دھیان گیم میں لگا رہتا ہے آپ کو ایسے یقین نہیں آتا ہوگا پبجی کھیلنے والوں کا کبھی فون چھین کر دیکھنا وہ آپ سے لڑ پڑے گا پر وہ گیم ادھورا نہیں چھوڑے گا اجان کی آواجیں کانوں تک نہیں پہنچتی ہیں نماز کا وقت نکل رہا ہے تو نکلنے دو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا پبجی کھیلنے والوں ایک بات یاد رکھو اسلام میں ہر وہ کام جو اللہ کی رہ سے بھٹکاتا ہو وہ کام حرام ہے ارے ایسا کون سا گیم آیا ہے جو اجان پی بھی دھیان نہ دے سکو کی کیا قبر میں یہ پبجی لے کے جاؤگے آج کل مسلمان دن رات فون میں بجی رہتا ہے بچہ بچہ موبائل میں ڈوبا ہوا ہے خواتین موبائل میں ڈوبی ہوئی ہیں جوان موبائل میں ڈوبے ہوئے ہیں کوئی گیم کھیل رہا ہے گیم کھیلنے والے اتنے پرہجگار ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ گیم کے اندر کوئی تشویر ہی نہیں ہے گیم کے اندر کوئی میوزک ہی نہیں ہے یاد رکھو موبائل پہ گیم کھیلنا بھی حرام ہے گیم کھیلنے والے کا سب سے بڑا نقشان یہ ہے جب تم گیم کھیلتے ہو تو تمہاری جندگی کے اتنے سیکنڈ جایا ہو جاتے ہیں اتنے منٹ جایا ہو جاتے ہیں آپ نے جندگی کو سمجھا کیا ہے اگر انسان کو موت آ جائے پوری دنیا کی دولت دے کر کے ایک منٹ جندگی نہیں بڑھائی جا سکتی ایک منٹ جندگی نہیں بڑھائی جا سکتی مسلمانوں سونچو پوری دنیا کی دولت دے کر ایک منٹ جندگی ہمیں نہیں مل سکتی یہ ساری جندگی اللہ پاک نے ہم سب کو مفت میں عطا فرمائی ہے ایک منٹ کے اندر تو پچاس مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک پر مقتصر سا درود پڑھ سکتا ہے ایک منٹ کے اندر کم سے کم تو ستر مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں آپ گیم کھیل رہے ہو گیم میں ڈوبے ہوئے ہو آپ جانتے ہو یہ گیموں کی جو شاجت ہے اسلام دسمنوں کی شاجت ہے بالخصوص یہودیوں کی جن کا میڈیا پر بھر پور قبجہ ہے آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی پوری دنیا میں گیم لانچ کرنے والی قوم جسے یہودی کہتے ہیں اجرائیل کی اندر کوئی گیم لانچ نہیں ہوتا آپ سوچیں یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریے پوری دنیا میں گیم لانچ ہو رہا ہے اجرائیل سے یہودی قوموں سے اور ان کے ملک میں گیم لانچ نہیں ہو رہا ہے بلکہ اوپن بھی نہیں ہو رہا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سب کو کھیل میں لگا دو اور خود ترقی کے راستے پر چلے جاؤ مسلمان کتنے نادان ہو تم وہ آج تمہیں کھیل میں مفتلا کر کے خود آگے بڑھنا چاہتے ہیں ساڑھے چودہ سو سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کھیل کو حرام کر کے تمہارے لئے ترقی کا راستہ نکالا لیکن افسوس تم نے اپنے نبی کے فرمان پر توجہ نہیں دی کتنے افسوس کی بات ہے فلمیں آئیں تو مسلمان چلا گانے آئے تو مسلمان چلا کھیل کود آیا تو سب سے آگے مسلمان چلا تم نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل کا گیم بلر بنا کر کے بربادی کے دہانے پر پہنچا دیا جس قوم کے بچوں کے موں کے قریب سے کبھی کتابیں ہٹتی نہیں تھی اب اس قوم کے بچوں کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہے بلکہ ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے ان کے ہاتھوں میں موبائل کیسے نہ ہوگا جب ماں گیم میں لگی ہوئی ہے باپ گیم میں لگا ہوا ہے اللہ اکبر الگ الگ انداز سے گیم نکل نہیں ہیں کہیں پر پبجی کے نام پر کہیں پر ایمپیل کے نام پر کہیں پر چالباز کے نام پر کہیں کسی کے نام پر یہ گھروں کی تباہی کا سبب ہے یہ گھروں کی رسوائی کا سبب ہے مسلمانوں یاد رکھنا یہ جو گیم کھیل رہے ہو حجت الاسلام امام گجالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو جویں کا سامان اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے تو ان کے ہاں سور کے خون میں رنگیں ہوئے ہوں گے موبائل کا استعمال منع نہیں ہے جیسے کلم کا استعمال منع نہیں ہے بیسے ہی موبائل کا استعمال منع نہیں ہے مسلمانوں اس گیم سے دور رہو اگر دس منٹ گیم کھیلتے ہو اس دس منٹ میں اگر صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقتصر سا درود شریف پڑھ لو تو اس دس منٹ میں پانسو مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہو مسلمانوں اس درود شریف کا فائدہ بتاتا ہوں ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں دس گناہ ماف ہوتے ہیں دس درجے بلند ہوتے ہیں اور اس پر دس رحمتیں اترتی ہیں مسلمانوں ایک درود پاک پڑھنے سے چالیس فائدے ہیں دس منٹ میں پانسو مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو گے تو آپ کو پانچ ہزار نیکیاں ملیں گی پانچ ہزار گناہ ماف ہوں گے پانچ ہزار درجے بلند ہوں گے پانچ ہزار بار اللہ پاک کی رحمت اس بندے پہ اترے گی مسلمانوں کتنا بڑا فائدہ ہے ہم سب مسلمانوں کو یہ فالتو کاموں میں نہیں پڑھنا چاہیے یہ سب اوروں کا کام ہے یہ یہودیوں کی بہت بڑی شاجس ہے ہم مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے اور ہم سب کو اسلام سے پھیرنے کے لیے اللہ پاک ہم سب کو یہ سب فالتو کاموں سے کوسو دور کرے اور گیم جیسی گھٹیا چیزوں سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے اور ہر وقت جبان پر اللہ پاک کا جکر ہو اور دورد پاک کا نغمہ ہو اللہ پاک ہم سب کو گیم جیسے فتنے سے بچائے آمین اللہ ہم آمین